اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ یہ میری سیریز دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے گورنمنٹ کا کردار کیا ہو ملک میں ہماری گورنمنٹ حکومت کیا کر سکتی ہے کہ اس وبا کی روک تھام میں مدد ملے یا اس کے وائرس کے سپریٹ کو ہم کم سے کم کر سکے جسے ہم فلیٹن دی کرف کہتے ہیں اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں پہلا کام میلے خیال میں یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہر پاکستانی کو کچھ پیسے گھر بیٹھے دے دے اس شرط کے اوپر کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گا ہم آئیسولیشن کے اندر چلے جائے گا آپ یو ایس میں دیکھیں یو ایس ہزار ڈالر ایک بندے کو دینے کی بات کر رہے ہیں ہر سیٹیزن کو یورپ کے اندر بات شروع ہو لڑی ہو چکی ہے یو کیس کے اوپر کام کر رہا ہے آئیلن نے پیسی دینا شروع کر دی ہیں آئیلن دو سو پاؤنڈ دیتا ہے آپ کو ہر ہفتے کے اگر فیملیو تو چاٹھ سو پاؤنڈ یعنی کہ مہینی کے آپ کو سولہ سو پاؤنڈ مل رہے ہیں اگر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور ہم آئیسولیشن کے اندر چلے جائیں تو اور یہ کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے اگر آپ پاکستان کے تمام ایڈلز کو دیتے ہیں ایک اوپیا تقریباً اگر آپ کی پوری پاپلیشن کو دیتے ہیں دو سو میلین کو تو تقریباً یہ اور نہیں ہو تو آن لائن بنانے اور نادرہ کی شناختی کار بنانے کی فیس کو ویف کر دیجئے یہ تب ملے گا جب آپ کے پاس انٹین نمبر ہو اور انٹین آن لائن کر دیجئے اور بنانے کی فیس ویف کر دیجئے یہ آپ کو جب ملیں گے جب آپ کے پاس ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہو اور اس کو بنانے کی فیس ویف کر دیجئے اور تمام لوگوں کے پاس ان کے اکاؤنڈ میں ڈال دیجئے پاکستان میں اکثریت کے پاس وائل فون موجود ہے اس کے بہت سارے آپ کی دو سو ملین کی پاپولیشن کے پاس انٹین نمبر ہوگا جو ہمارے پاس ایف ایٹی ایف والے بول رہے ہوتے ہیں ایم ایف والے بول رہے ہوتے ہیں دو ہزار روپے دینے کے اندر آپ ایک تیر سی ڈینکنگ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اس سے اچھی تو اپورچنٹیز کام کے لیے کوئی اور مل ہی نہیں سکتی اور باقی ملکیں کر رہے ہیں آئیلنڈ کے اندر جو تین چار ہفتے کے لیے آئیسوریشن کے لیے کہا گیا ہے تو گورمن بول رہی ہے کہ جیر سے بیجی کا بلنے ہو دے گی اس سے پانی کا بلنے ہو دے گی اس کے اوپر جو اشتہارات چلائیں گے اس سارے پیسے انٹرنیٹ ٹیل کو پروائیڈر سے رکبر ہو جائیں گے اس کی بچائیں ٹیسٹنگ ایک بندگی آٹھ ہزار روپے کی ہو رہی ہے صرف ٹیسٹنگ کرنے پڑے ہیں تو آپ کو 11 بلین ڈالر چاہیے پاکستان پورے ملکی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اگر آپ بولتے ہیں ان کی خدا نہ خواستہ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرور پیش آ جائے تو 12 سے 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک کورونا وائرس کی پیشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور بعد میں وہ بچ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں تقریباً ٹو پنٹ ٹو ٹریلین ڈالر چاہیے تو ٹو پنٹ ٹریلین ڈالر کے اگینز یا 11 بلین ڈالر کے اگین 123 ملین ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ کو یہ سارے کے سارے فائدے مل سکتے ہیں پہلا کام کرنے والا ہے دوسرا کام جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ڈاکٹرز کی گریجوشن کو فاسٹ پیسٹ کر دیں وہ تمام ڈاکٹرز اور نرسز جو اپنے فورت یار کے اندر ہیں آپ کچھ بھی کر کے ان کو فاسٹ پیسٹ کر کے ان کو اس لوب کے اندر لیا ہے جو آپ کے پاس پورا لوگ موجود ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز اور نرسز ہیں اس کے اندر آپ ان کو لے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سرف کر سکیں جتنے بھی ریٹائرڈ نرس اور ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو کال کر سکتے ہیں مزید کام یہ کر سکتے ہیں ہم ڈیٹیکشن پر کام کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا ائرپورٹس کے اوپر چل رہا ہے تھرمل کیمریز انسٹال ہوئے ہیں اس کے اوپر مزید بورڈرز کے اوپر مزید اینڈ پوئنٹس کے اوپر پروینشل جو انٹری پوئنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ان کو لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وائرسز ایک شہر سے دوسرے شہر ایک پروینس سے دوسرے پروینس کے اوپر نہ پھیہ دیں مزید آپ اگر اینٹریسنگ کام کر سکتے ہیں جیو فینسنگ کا ایک جو شخص ہے جو امپیٹ ہو گیا ہے کرونا وائرس کے ساتھ موبائل فون تو اس کے پاس موجود تھا موبائل فون سے اگر ٹاور سے ہم جیو فینسنگ کریں تو اس کے سی ڈی آر جو ریکارڈ ہوتا ہے اسے میں مل سکتا ہے کہ اس کے لوکیشن کیا تھی آپ اس کو آور لیپ کر دیں باقی پاپولیشن کے اوپر کہ اس وقت اس جگہ باقی کون کونسی لوگ موجود تھے اس طرح سے آپ کوئی تمام سسپیکٹڈ کیس پورے پاکستان میں مل جائیں گے کہ یہ بندہ تافتان سے نکلا تافتان سے لینا غازی خان کھایا وہاں پہ اس نے لوگوں نے دعوت کی بندہ ہوتا کیا ہے لوگ اس سے ملنے کے لیے ہے کتنے لوگ ملنے آئے اور پھر تمام لوگوں کو کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ انہوں نے کوئی سمٹمز ہیں اور سمٹمز ہیں تو ہم کی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ ان لوگوں کو کارنٹائن کرتے ہیں تو پورے معاشر کے اندر یہ اسپیٹ بہت زیادہ نہیں کرے گا اس کے علاوہ جب مزید کام کر سکتے ہیں رسک اسیسمنٹ کی ایپ بنا لیں جیسے جب وہاں پھیلے گی ہر بندے کوئی رکھ نہ شروع ہو جائے گا کہ جی مجھے بھی وائرس ہے اور آج کل فلو سیزن چل رہا ہے خانسی تک ہر دوسرے شخص کو ہے نزلہ زکام ہر شخص کو ہے فیور بھی ہو جاتا ہے ہیڈک بھی ہو جاتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے سمپل سی گورنمنٹ کی ایپ ہو وہ آپ سے سمپل اردو کے اندر زندھی کے اندر پنجابی پشتوں کے اندر سوال پوچھ سکے کہ جی آپ کو کیا بخار ہے کیا آپ نے مل سے بار ٹریول کیا ہے کیا آپ کو خانسی ہے کیا آپ کو نزلہ ہے کتنے دنوں سے یہ ہے اور بتا دے کہ جی آپ کو بتا دے کہ جی آپ بکل ٹھیک ہے آپ کو لونال فلو ہے آپ پر اشان نہ ہو گھر میں دوائے لیں گھر میں سیلف آئیس تولیشن کر لیں یا آپ اس نمبر کے اوپر کال کریں تاکہ ہم ٹیم بھیج سکیں آپ کو ٹیسٹ کر سکیں یا آپ کو ایمیڈیٹلی ہسپیٹل کے اندر چلے جانا چاہیے اس طرح ہسپیٹل کا لوڈ ہوگا جو ہر بندہ موٹھا کے ہسپیٹل کے طرف جا رہا ہے یا ہر بندہ جو کال کر رہا ہے وہ بہت حد تک ریڈیوز ہو سکے گا اگر آپ یہ انڈرویڈ کے اوپر آئی فون کے پر ریلیس کر دیں یا انٹرنیٹ پر بھی کر دیں تو بہت سے لوگ اس سے فادہ حاصل کر سکتے اگلا کام جو آپ کر سکتے ہوئے ہوئے کہ آپ ایک موڈنگ کی ٹیم منا ایک تو ڈیٹا سیٹس کتنے کی وہ کہاں سے آئے ان کی کیا ہے ان کا جنڈر کیا ہے ان کی ٹیمل ہسٹری کیا ہے جتنا ڈیٹا آپ لوگی ریلیس کریں گے اور ہم جسے لوگ کو دیں گے ڈیٹا سائنٹسٹ کو ہم پردکشنز موڈرز منا بنا کے آپ کو فری آف کاؤس دیتے رہیں گے جس سے ملک کو بڑا فائل میکنگ کرنے ہیں لوگ جو بھی ادارے ہیں جس کے پر کام کر رہے ہیں ان کو بڑی ہیلپ ملے گی ساتھ میں ہم موڈنگ کی ٹیم منا سکتے ہیں جس کی پردکشن موڈلز اپیڈیمک موڈلنگ کی موڈلز منا ہے یہ سپیڈ ہر تک پھیل سکتا ہے ہمیں آج کیا کرنا چاہیے کہ سپیڈ آگے نہ پھیلے ہم ٹیک کو یوز کر سکتے ہیں ہم ڈرونز کو یوز کر سکتے ہیں میڈیکل سپلائز کی ڈیلیوری کے لیے ہم گروسری ایپ بنا سکتے ہیں کہ اس ایپ کے تھوہ وہ لوگ جو زیادہ جن کو زیادہ ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہیں یا جو لڑی بیمار لوگ ہیں اس ایپ کے تھوہ گھر بیٹے گروسری مانگوا سکیں تاکہ لوگوں کو باہر جا کے گروسری خرید نہیں نہ پڑے اور وہ سپریڈ اس کا جو ہو وہ کم سے کم ہو اس کے علاوہ ڈیٹیکشن پہ ہم اپ کے اوپر بات کر چکے ہیں ہم ٹیک کے اوپر ہم کورنٹین ٹیک کے اوپر بات کر سکتے ہیں تمام گورنمنٹ کو ٹائس کر سکتے ہیں کہ گھر بیٹے تمام گورنمنٹ کے سرہ کام کرے گی لوگوں کو بولیں کہ گوگل کلاپ ہم ٹائس کر سکتے ہیں ہم ٹائس کر سکتے ہیں ساؤتھ کریہ میں دوسری بیو آگئی ہے ہمارس آیا تو کیا ختم ہو گیا اب وہ ہر سال واپس آتا ہے فلو ہر سال واپس آتا ہے سارس آتا ہے مرس آتا ہے تو اگر یہ اب چلا بھی گیا گرمیاں بھی گئی اور لاکر ایسا ہو کے یہ چلے جائے تو اس کو کس نے روکا ہے کہ اگلے سال پھرنی آئے گا اور اس کے اگلے سال پھرنی آئے گا وہ ہر سال میوٹیٹ ہو کے پہلے سے زیادہ اسٹروم اور طاقت پر بن کر آئے گا تو اگر یہ جنوم سیکوینسنگ موجود ہوں گی تو ہمارے ادارے ہمارے لوگ انٹرنیشنل لوگ کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں کس قسم کی میڈیسن درکار ہیں کونسی چیزیں ہمارے وائرس پر کام کریں گی کونسی چیز نہیں کریں گی مجھے لگتا پاکستان کے اندر ہم کوئی بھی جنوم سیکوینسنگ پر کام کر رہا ہے اور اس کے وائرس کے سٹرینز کے پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں مزید جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہمیں وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے آپ گرین وینٹی لیٹرز کمپین لانچ کر دیں ہمیں کم سے کم ایک لاکھ وینٹی لیٹرز پاکستان کے اندر چاہیے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اس وقت پاکستان میں فنکشنل آٹھ سو تیرہ وینٹی لیٹرز ہیں اور یہ بہت ہی کم نمبر ہے کمپیر کریں اب یو ایس سے تو یو ایس کے باس ایک لاکھ ساٹھ ہزار وینٹی لیٹرز ہیں یہ اٹلی میں اتنی ہلاکتیں ہو گئیں اسپین کی ہو گئیں ان کے باس دنیا کا بہترین ہیل سسٹم موجود ہیں اٹلی کے اندر 3.8 بیٹز ہیں پاکستان میں پوائنٹ سکس ہیں تو ان میں اگر اتنی ہلاکتیں ہو گئیں تو پاکستان میں خدا نہ خاصتہ اگر یہ پھیل گیا زیادہ بیماری تو کیا ہوگا تو بھارک یہ کچھ میرے بارہ تیرا کام بتا ہے گورنمنٹ کو کرنے کی ہے اگر ان کے پر عمل درامت ہو جائے تو امید ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ بہت حد تک رک جائے گا میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی